سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا کہ عوام سڑکوں پہ ہے اور پھر پہلی چینل جس نے عوام دکھائی وہ ہے آر وائے تھا اس کے بعد ہے آر وائے کے پر پورا زور جو پاکستان کی اینکر جن کی سب سے زیادہ دیورشت تھی ان ساروں کے پر زور ان کو دباؤ ان کو خوف زدہ کیا ان کو پر کیسز بنائے سابر شاکر ملک سے باہر اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بہتری اینکر جس کو میں سلوٹ کرتا ہوں عرشت شریف وہ ملک سے باہر عمران ریاض کے اوپر کیسز اس کو جیل میں اور ایاز امیر جیسا دانشوار اس کو انہوں نے زلیل کرنے کی کوشش کی سمی ابراہیم اس کو انہوں نے اس کو جو انہوں نے اس کو بھی زلیل کرنے کی کوشش کی ٹی وی پہ تھا میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا اس سے آپ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نہیں ہوں گے اور اے آر وائے اے آر وائے کو انہوں نے بند کیا پچھلے ہفتے کو جب ہمارا ہاکی سٹیڈیو میں جلسہ تھا جلسہ تو ہم نے ادھر کرنا تھا اسلام آباد میں لیکن انہوں نے کسی کو بجوا دیا یہاں تو میں تو ویسے ان کا شکردہ بھی کرتا ہوں کہ اچھا وہ یہاں آگئے اور ہم ہاکی سٹیڈیو میں چلے گئے لیکن اب اے آر وائے نہیں دکھا رہا تھا تو جس چینل نے اس کو دکھایا بول ٹیلیویشن ساری قوم ادھر دیکھنا شروع ہو گئی اس کی ریٹنگ اوپر چلی گئی تو اگر کسی کا خیال ہے کہ آج کل کے زبانے میں میڈیا کو بند کر کے یہ لٹیروں کے ٹولے کو ہمیں قبول کروا دیں گے آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں کوئی روک نہیں سکتا سن لیں میں ساروں کو آج سنا رہا ہوں جو سننا چاہتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا جہاں پاکستان جا رہا ہے پاکستان حقیقی ازادی کے طرف جا رہا ہے وہ آپ روک نہیں سکتے جو راستے میں آئے گا بے جائے گا پورا روڈ میپ دینے لگا ہوں کہ میں آپ سے مسلسل پاکستان کی شڑکوں پہ ہوں گا کل سے سارے پاکستان کا میرا پروگرام بنایا ہے میں اپنی عوام کو اپنے ساتھ بلاؤں گا اور میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گا اپنے بچوں کو اپنی بینوں کو بزرد تو جانتے ہیں جنہوں نے دیکھا تھا پاکستان بنتے ہوئے میں ساروں کو تیار کروں گا اور اس ملک ہمارا ملک کبھی بڑا وہ ملک نہیں بن سکتا جو بننا تھا جو علامہ ایپال کی خواب تھی قائد اعظم کی جتو جے تھی وہ تب تک نہیں بنے گا جب تک ہم اپنی غلامیں کی زنجیریں نہیں توڑتے یہ جو گل سے ہوا یہ ہمیں غلام بنانے کے لیے تھا یہ جو ایار وائے سے ہوا یہ ہمارا مو بند کرنے کے لیے تھا یہ ازاد ازادی کی آوازیں بند کرنے کے لیے تھا اور یہ یہ ہمیں ان چوروں کا غلام بنانے کے لیے تھا میں نکلوں گا اور میں انشاءاللہ اپنی ساری قوم کو تیار کروں گا کہ یہ جو یہاں کا حلاقو خان ہے جو کوشش کر رہا ہے کہ خوف کی وجہ سے یہ شباز گل کو مثال بنا کے ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے ان سب کو اور اپنی قوم کو ایک قرآن کی آیت کا مطلب سمجھاؤں گا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے اور جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو ساری زنجیریں توڑتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کا ازاد کیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ انسان ازاد ہو جاتا ہے جب ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور دوسرا کہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اس کا مطلب کہ چاہے وہ بلوچستان میں بیٹھا ہو چاہے وہ گلکت میں ہو چاہے وہ کبالی لاکے میں کراچی میں سنجدر بھی ہماری زبانیں مختلف ہیں ہمارا کلچر مختلف ہے لیکن لا الہ الا اللہ ہمیں ایک قوم بناتا ہے اور اسے ایک قوم نے انشاءاللہ حقیقی ازادی لے کے رہنا ہے پاکستان زندہ بات